انٹر میڈیئٹ انگلیش چینل پر خوش آمدید یہ ایک ایڈوکیشنل چینل ہے اس چینل پر انٹر میڈیئٹ کی انگلیش پیپر کی مکمر رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں ہر شدہ پانچ سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر نائنٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دن سلولی علیومنس ابجیکٹ آرکس انٹو ویو علیومنس کا مطلب ہے چمکدار مرکی کا مطلب تاریخ ڈارک تاریخ ڈیم کا مطلب دھندلا ریڈینٹ یہ افشن درل سے اس کا مطلب ہے چمکدار آئی واز ناٹ کانشیس اف لائینگ ابوٹ اینیتنگ کانشیس کا مطلب ہے بخبر ہونا جان بوجھ کر تیسری افشن درست ہے گلینس کا مطلب ہے نگاہ ڈالنا دیکھنا تیسری افشن درست ہے آتھر لوکڈ اسٹانڈیڈ اسٹانڈیڈ کا مطلب ہے پریشان سٹنڈ حیران و پریشان پہلی افشن درست ہے جیس کریر سیٹی واز اراؤز کریر سیٹی کا مطلب ہے تجسس دلچسپی انٹریسٹ افشن درست ہے تیسری افشن درست ہے سویٹ پاپڈ آؤٹ آن ڈی فیس آف ڈی بوائی پاپڈ آؤٹ کا مطلب ہے بہنے لگنا سٹریمڈ ندی بھی بہنے لگتی ہے بہتی رہتی ہے تو سٹریمڈ اس کا مطلب درست ہے پاپڈ آؤٹ کا کنٹینٹ کے مطابق سٹریمڈ والی افشن درست ہے نیکسٹ ہے پیپل کال میسٹر ہیوبرٹ اورڈ ریسکل ریسکل کا مطلب ہے بدماش روگ پہلی آفشن اس کی درست ہے نیکسٹ سینٹنس ہے جنٹل اپلاس بروک آؤٹ فرام ایوری ہینڈ فار گار جوائس اپلاس کا مطلب ہے توسیفی تعلیوں تاریف میں جو تعلیوں بجائی جاتی ہیں کلیپنگ پہلی آفشن درست ہے نیکسٹ سینٹنس ہے دی فیرر سیڈ ڈیلیجنٹ کا مطلب ہے نہے توجہ کے ساتھ چوکن نہ ہو کر کین تو دور جانے والے کی کین نگاہ جو ہے وہ دریافت کر لے گی کمی کو دیکھ لے گی یہ پوئم میں سے ہے ڈیلیجنٹ کین پہلی آفشن اس میں درست ہے نیکسٹ سینٹنس ہے جی دی ریل فیتھ شوڈ بی لائک دیٹ آف ابرہم بین ہی فیس دی سٹیک سٹیک کا مطلب ہے خوف، ڈر، خطرہ، ان ڈینجر یہ اپشن درست ہے تیسری اپشن سٹیک کا مطلب خطرہ میں ہونا اب ہم آتے ہیں جی ایم سی کیوز کی طرف how many years are required to tell the story of travel یہ پلے میں سے ہے 500 پہلی آفشن درست ہے the man who keeps on wins universal truth ہے the reward والے سبق میں سے the race یہ آفشن اس کی درست ہے where did space ship land کہاں اتری تھی in a rose garden of missis pelden یہ پہلی آفشن اس میں درست ہے یہ پلے میں سے ہے کہ kraton کی space ship کہاں آکر اتری تھی in a rose garden of missis pelden یہاں اتری تھی the lost hair reached below her knees knees گھٹنوں تک آئے ہوئے تھے نیچے knees فرام ویر she was coming وہ کہاں سے آ رہی تھی یہ thank you mom والے سبق میں سے ہے beauty shop سے آ رہی تھی رات کے وقت گھٹنوں میں جب اور تنہا آ رہی تھی تو کہاں سے آ رہی تھی beauty shop سے اب ہم آتے ہیں جی correct form of verb کی طرف the train before we reached the station before کے ساتھ دو فکریں ملائے گئے ایک past indefinite tense میں ہے تو دوسرا past perfect tense میں ہوگا sorry the train had left before we reached the station تو دوسری option درست ہے if I the education minister I would introduce new education policy if کے ساتھ دو فکریں ملائے گئے لیکن یہ کاش والا فکر ہے if یہاں کاش کے معنی میں آ رہے ہیں جیسے port data آیا کرتا ہے اس لئے یہاں آئے گا if I were the education minister اگر میں تعلیم کا وزیر ہوتا تو نئی تعلیمی policy متعارف کراتا تو were والی option سہی ہے next sentence the earth around the sun universal truth revolves present indefinite tense next sentence ہے جی آئی ہر ان دی بازار yesterday yesterday لفظ ہمیں بتا رہے ہے کہ past indefinite tense کا یہ sentence ہے تو یہاں سا آئے گا آئی سا ہر ان دی بازار yesterday next eight cats and dogs since morning since far کا استعمال ہو تو present perfect continuous tense میں آتا ہے past perfect continuous tense میں بھی فکرہ ہوتا ہے اور future perfect continuous tense میں بھی آیا کرتا ہے فکرہ تو will have been raining پیوچر پرفیکٹ continuous tense والی یہ option درست ہے it will have been raining cats and dogs since morning صبح سے مصلہ دھار بارش ہو رہی ہو گی